سعیدنا عثمان بن نفان نے پانی کا ایک برتن منگوایا اپنی ہتھیلیوں پر تین بار پانی ڈالا ان کو دھویا پھر چلو میں پانی لیا کلی کی ناک صاف کی پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر اپنے دونوں پیٹ ٹکنوں تک تین بار دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی مثل وضو کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور اس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور ایک دوسری حدیث میں امیر المومنین عثمان نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ میں تم کو ایک حدیث سناتا اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے کوئی فرض نماز تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہاں نے کہا کہ وہ آیت سورہ البقرہ کیے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی آیتیں چھپاتے ہیں آخر تک اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحابے کرام کتنے مہتاد تھے اور صرف اس وجہ سے علم کو دوسروں تک پہنچاتے تھے کہ اللہ کے یہاں جو نہیں پہنچاتا اس پر بڑی پکڑ ہے اس وجہ سے وہ حدیث کو اپنے تک نہیں رکھتے تھے اپنی اولادوں کو بھی سکھاتے تھے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے